وزیراعلا مریم نواز کا حمد کارڈ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ پہلے فیز میں سپیشل افراد کو تین سال کے لیے مہانہ وظائف دینے کا فیصلہ سپیشل افراد کو دوسرے مرحلے میں چودہ قسم کے معاملات بھی دیے جائیں گے مزید تفصیلات پیورچیف لاہور میاں کبیر احمد کی اس ریپورٹ میں وزیراعلا مریم نواز کا حمد کارڈ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ پہلے فیز میں سپیشل افراد کو تین سال کے لیے مہانہ وظائف دینے کا فیصلہ سپیشل افراد کو دوسرے مرحلے میں چودہ قسم کے معاون الات بھی دیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق پیر کے روز بزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی اجلاس میں چیف منسٹر حمد کارڈ پروجیکٹ کا جائزہ لیا اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اجلاس نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چیف منسٹر حمد کارڈ پروجیکٹ کی منظوری دے دی پہلے فیز میں خصوصی افراد کو تین سال کے لیے مہانہ وظائف دینے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی افراد کا وظیفہ چھ ہزار سے ساڑھے سات ہزار روپے کر دیا ہے تقریباً تیس ہزار خصوصی افراد کو تین سال تک مہانہ ساڑھے سات ہزار روپے وظیفہ ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویل چیئر کے لیے اگاہی مہم چلانے کی ہدایت کی ضرورت مند افراد وزیر اعلیٰ آفیس کی ہیلپ لائن 0234500 پر ویل چیئر کے لیے رجوع کر سکتے ہیں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ خصوصی افراد کو دوسرے مرحلے میں چودہ قسم کے معاون الات بھی دیے جائیں گے خصوصی افراد کی زنگی سہل بنانے کیلئے ویل چیئر، ٹرائی سائیکل، برل اور دیگر الات مہایا کیے جائیں گے خصوصی افراد کو مرحلہ وار سبسٹیز، پبلک، ٹرانسپورٹ، سہولت اور لون بھی دیے جائیں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ خصوصی افراد ہمارے لیے بہت اہم ہیں